دوستو دراصل مکھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے آپ میں بہت زیادہ فائدہ رکھتا ہے مکھانے کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ مکھانے کھانے سے کیا لاب ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانیں گے کہ ایک دن میں کتنے مکھانا کھانا چاہیے اور دودھ میں مکھانے ڈال کر کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ہم اس ویڈیو میں دیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو اور بھی مل سکے دوستو چلیے بات شروع کرتے ہیں کہ دراصل مکھانا اصل میں اس کے فائدے ہیں کیا چونکہ مکھانا ایک ایسا انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہے دوستو جو آپ کے ایمینٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے یعنی کئی طریقے سے آپ کی بیماریوں سے شریر کو بچانے کا کام کرتا ہے بلٹ شگر کی بات کریں تو یہ صبح خالی پیٹ مکھانا کھانے سے بلٹ شگر تک بھی کم ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ یہ آپ کے دل کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے چونکہ دوستو اگر آپ جوست اور دوس رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکھانا دودھ میں بنا کر اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مکھانا کھا تو لیں لیکن ایک دن میں ہمیں کتنی مقدار مکھانے کی کھانی چاہیے یا کتنے مکھانے کھانا چاہیے چونکہ ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے اگر آپ اس سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور اگر کم لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ کم ہوتا ہے جان لیتے ہیں اس بارے میں بھی کہ آپ روزانہ صرف ایک چھوٹی مٹھی مکھانا کھائیں یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا چمچہ جو ہوتا ہے ڈونگے کا اس میں مکھانے لینے اور اس کو آپ جو ہے اپنے وزن کو کم کرنے میں بھی اس سے آپ کو مدد ملے گی اور ایک مٹھی مکھانا اگر آپ کھا لیں گے یعنی ایک مٹھی میں یہ سمجھ لیجئے کہ چھوٹی مٹھی اس سے آپ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اب یہ بات یہ ہے کہ دودھ میں مکھانے ڈال کر فائدے کی بات جو ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہڈیوں اور داتوں کو سوس رکھنے میں یا صحت مند رکھنے میں آپ کو مکھانے والا دودھ ضرور پینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں دودھ کے اندر جو کیلشم ہوتا ہے اس سے آپ کی ہڈیاں کو پورچر ماطرہ میں وہ کیلشم ملتا ہے جس سے آپ کے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں آپ گٹیا جیسی بیماری سے بچے رہتے ہیں ساتھی ساتھ ڈائٹ کے اندر آپ اگر مکھانا اور دودھ شامل کر لیں تو پھر آپ بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ بچ جاتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ مکھانا کب نہیں کھانا چاہیے اس بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کا پیٹ کمزور ہے یا آپ مکھانا کھانے کے بعد آپ کو پیٹ کے پاچن کیلیا آپ کی جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایسی صورت میں مکھانا پچانے میں آپ کا پاچن کیلیا جو ہے وہ آسا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ تھوڑا مکھانے سے یا تو کم کر لیں مکھانے کو یا مکھانے سے بچ جائیں لیکن اگر آپ کم مقدار میں مکھانا کھائیں گے تو پھر یہ آپ کو پچ بھی جائے گا اور اس سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا بہت ساری لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مکھانا کھانے سے کیا وزن بھی بڑھتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکھانا کھانے سے آپ جہاں کئی بیماریوں سے دور رہتے ہیں وہیں آپ کا وزن بھی اس سے بڑھتا ہے اور اس سے وزن بڑھانے کے لیے یا مسلز کو گین کرنے کے لیے ایک سوپر فوڈ کے روپ میں یہ جانا جاتا ہے دوستو کیا مکھانے کے کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ زیادہ ماترہ میں اگر مکھانا کھانے میں آپ کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ کے شریر کے اندر جو سکن الرجی ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور آپ کو قبض کی بہت سی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ صحیح مقدار میں مکھانے کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور نہ آپ کو یہ کوئی نقصان دے گا دراصل وزن کم کرنے کے لیے ایک دن میں کتنے مکھانے کھانے چاہیے کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مکھانا کھانے سے آپ کی جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن اس کو طریقہ یہ ہے کہ اسے دودھ میں نہیں پکا کر کھایا جاتا بلکہ آپ اس کو ہلکے سے کسی اصلی گھی کے اندر جو ہے اسے چھونک لیں اور اس سے جو ہے تیس یا چالیس کرام تک اس کا استعمال آپ جو ہے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی مکھانے کا استعمال ایسے لوگ کم کریں ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا وزن گین ہو جائے لیکن چونکہ ڈاکٹروں کی یا کسی بہت سارے سرچوں کی اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر مکھانے کا استعمال ایک صحیح مقدار میں کیا جائے تو یہ وزن کو گھٹاتا بھی ہے چونکہ اس کے اندر فیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ اس کا بغیر گھی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ بہت سی دفعہ گھی بہت سے لوگ نقصان دیتا ہے تو آپ صرف ایسے ہی مکھانے چبا لیا کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا مکھانہ ناشتے میں کھانے سے آپ کی صحت بھی بنے گی اور آپ کا امنیٹی سسٹم بھی مضبوط ہو جائے گا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینے نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا تھانکس فور ور